موسیقی نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط آلاللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة آل امران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال اللہ تعالی یا عیسی بن مریم و اس قال اللہ یا عیسی انی متوفیک و رافعک علی و متحرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیوم القیامة و قال عزب جلک ما ورد فی سورة النساء و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم و انہا لذین اختلفو فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع و ما قتلوه یقینا و قال عزب جلک ما ورد فی سورة المعائدہ و کنتو علیهم شہیداً ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب عليهم و انت على كل شئی شہید و قال عزب جل کما ورد فی سورة زبر اللہو یتوفل انف سحید موتها واللتی لم تموت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیها الموت و یرسل الآق اخرى الى عجل مسمع صدق اللہ العصیم رب اشرح لی شدی و یسر لی امری و احل لقتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنا آمین یا رب العالمین آپ کے علم ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتوں کروں گا اس کے پاس مندر کے زمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنیں اٹھے ہیں امت میں اور جو اپنے اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے سلاسونا دجالونا کا زابور چلتا رہے گا قیامت کا تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کے موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجباع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرہ لگاتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز نجمہ علیہ ہوتی ہے امت کا اجباع ہے چودہ سو مرس اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اس سے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے متقید ہو گئے اور اسلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ یہ سارے امارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بے وقوف تھے یہ بات میں نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجندین وقت ہے جس نے یہ بات کہی اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا فطرہ وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا غلام احمد پرویس وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو خوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے کیسے موکن ہے اب دائر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحظیم ہے عظمت ہے عقیدت ہے وہ اس جال میں پس جائے گا پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب کے عرض کروں گا کہ اس کے معافق ہو جاتا ہے اس وقت غلام احمد پرویس نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود بیٹے ہو بیٹیا ہو اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی یہ کیوں ہے دلیل آدھشہ جی یتیم بچے بچے بچارے وہ محروب ہو گئے یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی ہے یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراس ہے قانون وراثت ہے اس کے بنیادیں ہیں اس کے کچھ اصول ہیں ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے کو لے کر اس پر ڈیرہ لگا لینا مورچہ بنا لینا اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا اسلاف سے برگشتہ کر لینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بے وقوف لوگ تھے جاہل لوگ تھے اچھا اب اسی پس پر سمجھ یہ کہ انیسویں صدی کے اواخر میں کیا صورت حال ہندوستان میں ہو گئی تھے اگریس آگیا تھا اور اٹھارہ سو ستہ وز کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے سترہ سو ستہ ون سے اٹھارہ ستہ ون تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی تاجے برطانیہ کی نہیں تھی اٹھارہ ستہ ون کے بعد حکومت قائم ہو گئی ہم ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روبتاری ہوا کہ نہیں پھر جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اصاف ہوتے ہیں انگریز جپٹی کمیشنر تھا نو بجے کا وقت ہے تو ٹھیک نو بجے دفتر میں موجود ہوگا ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے تو اس حوالے سے ان کا روک ہوتا ہے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورتیہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی اور معلوم ہوا کہ یہ تو گویا تاکہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ بہت ابر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب اس سمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خان ایک شخصیت مبری انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سے چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک یا سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن کیا بلا ہوتے کوئی جنویں نہیں ہے وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مشتعل بزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلان شنگ غصے میں آگ بگولا ہو گئے تو آگ کھڑی ہو جاتا ہے یہ تو استعارہ ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہر نہیں ان کی بھی فیزیکل توجیحات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرم کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے جب فیرون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد اوپر آ گیا چڑھا آیا لہذا وہ علاق ہوئے تو موجزات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک عقلی سے آگے بڑھ کر ایک تو عقلی ہوتا منطقی ایک ہے عقلی سائنٹیفک کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیک انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیک انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیک ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑھیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے ہیں اسی کے طرف پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے اللہمہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندہ تو ان کے پہلے کتاب کے کیا تھے مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کرویں مولویوں سے علماء سے مرگشتہ کر دیئے اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں شوالویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں کہ ایک بڑی شخصی ہے جو وہ علام غلام احمد کی غلام احمد پرویس کیونکہ اللہ تعالی نے اسے صلاحیت دی تھی اچھا انشاء پرداز تھا لکھنا اچھا آتا تھا بولتا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا جو با صلاحیت ہو جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں کرے گا نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول لوگوں کا جیسی بھیڑ چاہے چل جائے گا تو اس فضاء میں اصل میں غلام احمد پرویس نے جو دیرہ لگایا وہ وفات مسیح پر تھا یہ سب غلط ہے یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی الگولی بات ہے سائنس اس کو مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں فوت نہیں ہوا موت واقع نہیں ہوا پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا مجنوع تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو محتقین تھے انہوں نے اس کی مرم پٹی اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو یونو شرم کو اور اس ملک کو فلسطین کو اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں مفوت ہوا ہے اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں یا فلان قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو اور نہیں مانے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے آخر اصحاب اقاف تین سو مرس تک سوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو س برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیئے گئے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا اس کوئی مرسا نہیں اس میں کوئی مجمونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرق عادت ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو لاز آف دی نیچر ہے اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چوٹ نہیں گئے مند نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں میں تو قانون بنا بیٹھا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے وہ نیرہ بنائے ہوا قانون لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی کو کہتے ہیں خرقِ عادت خرق کے معنی ہوتا ہے پھار دینا توڑ دینا جیسے کہ وہ سورہ کحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرتِ موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بذرگ کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھڑ دیا توڑ دیا خرقا تو خرقِ عادت عادت سے براتی ہے عام عادی قانون لاؤز فیزیکل لاؤز کیمیکل لاؤز جو ابھی دریہ میں چل رہا ہے بائیلوجیکل لاؤز ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیعت کا اس کے اندر اظہار کرنے اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علمِ قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دیرہ لگایا ہے نفذ وفات پر اصل میں یہ لسک کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں مجھ کو بڑی آسانی وفات 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 یہ تو آگئے ہیں تو وفیتو تو وفیتہ متوفی کا اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اے اللہ جب تُنہے مجھے وفات دے دی وفات تو قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہوگی ان کا دماغ خراب ہوگیا تھا یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قائدہ عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ بلتے چلے جائے مختلف خانوں میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس پر ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ تو بتا جائے گی ہے تو وہی کا وہی پانی تو اسی طریقے سے بستن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو علیما یعلم علم کسی شیئے کو جان لیا عالم یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دیا علیما خود جان لیا اور عالم یعلم اعلاما کسی کو کچھ بتا دینا علم یعلم تعالیما کسی کو کوئی بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا بار بار دھورانا سمجھا دینا یہ تعلیم ہوگئی تعلم یعلم تعالیما خود علم حاصل کرنا اب علم یعلم سے عالم بنا اور علم یعلم سے معلم بنا اور تعلم یعلم اس سے خود علم حاصل کرنا اس سے متعلم بنا متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی بکر جانکاری حاصل کر لینا ایویئرنس حاصل کر لینا اب وہی لفظ ہے علم اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معانی میں اُلٹ پھیر کریں گے تو جو شس عربی زبان سے واقف نہیں وہ دن جانے گے اسی طرح کی مثال ہے وفا وفایفی وقایقی وفایفی اوفایوفی ایفاعن وفایوفی توفیتن توفایت وفا تعفون اور استیفا یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی وفایفی کے مادے سے اس مستر سے کوئی لس قرآن میں نہیں آیا لیکن اردو میں آپ کو معلوم بنا بڑا پیارا مثلا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا بھئی وعدہ وفا کرو وعدہ پورا کرو اس کے معنی ہے پورا کر دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا اور اس کے بعد اوفایوفی اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور اس سے بنے گا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدکم یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکو میں آیا ہے یہودیوں تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا تم میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی یہ آئیں گے نبی رسول امی اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اوفو بے اہدی اب اس اہد کو پورا کرو اوفے بے اہدے کم تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں بھی باقی نہ کروں گا وفای وفی پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے دینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے علمہ یعلمو پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا ہے یوفی اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا دراوش ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے دے پورے کر دیئے بھرکور جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے توفا یا توفا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا جے دینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا يُوَفِّ تَوْفِي تَوْفِي تَن کسی سے علم حاصل کرنا تَعْلَمَ يَتَعْلَمُ تَعْلُمًا کسی سے پورا پورا لے لینا ہے تَوَفَّا يَتَوَفِّي اور اسی تا استیفاء کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے وَیَلُّ لِلْمُتَقْفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا اَلَى الْنَا سَيَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ وَوَضِنُهُمْ يَقْصِرُونَ حلاقہ تو بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں ان ڈنڈی مار جاتے ہیں کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دی رہا ہے مادہ ایک ہے وَفَا يَوَفِّي پُورَا کردینا اَوْفَا يُوْفِي پُورَا کردینا لیکن تَوَفَا يَتَوَفِّي پُورَا لے لینا استیفا پورا لینا اِذَا قَالُواْ لَنَا سَيَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ وَوَضَنُوْمْ يُخْصِرُونَ اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلک ان آیتیں وہ سورہ زمر کی ہیں اور یہ جو میں نے پشلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُوْ مِنْ بَيْنِ يَدَئِ وَلَا مِنْ خَلْفِ قُرْآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیشے سے اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زمر جو کہ مدقی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ یتوفل انفسہ ہی نہ موتہا اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت وَنَّتِي لَمْتَمُدْ فِي مَنَامِهَا اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطَعَ الْأَحْلْ مَوْتِ تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے موت کے وقت لیا اور روکے رکھا اور وَيُرْسِلْ اُخْرَى الَا عَجَلٍ مُسَمَّا اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لوٹھا دیتا ہے سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے کیا جان لیتا ہے جائر بات ہے نہیں شعور نہیں چلا لیتا ہے ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے آلش ہے سب سے اونٹی چیز تو وہی ہے یہ شعور غتم ہو گیا تو انسان کہا رہا اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے سب کانشنس مائنڈ تو خواب وہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سب کانشنس مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ کانشنس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے ہیں جو کانشنسنس ہے شعور جو ہے اور خاص طور پر خود شعوری وہ نیند میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاد کا لگتا گیا ابھی تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا جان بھی لے لی دو چیزیں لے لی حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا مجسم عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا اور بدل بھی لے لیا تو گویا کہ لفظ توفع کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر میں پورا قبض نہیں کیا پوری شے کو اپنے قبض میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی کل جائے گی اور قبر میں بھی کیا ہوگا کیڑے ویڈے کھائیں گے ختم کریں گے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے ہم بھی آئے کرام اور شہداء کی جسم کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفہ اللہو یتوفل انفسحین موتہا اب لفظ کا رس دیکھئے یہ قرآن مجید میں نماروں کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوگے اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آگیا ہے نفس نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں آن تو آپ پہ تو وہ تو برے ست بھی بولتے ہیں بھئی یہ نفسی نفسانی تقاضے ہیں ان کو ذرا دبا کے رکھو دیکھیں یہ نفس یحذرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رعوف الرحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے انتقام دے لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہوگیا نفس پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص نفس الواما نفس امارا نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیت مردیہ تو یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے اللہ یتوفد انفسا ہینا موت ہا شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شابہ ہوئے وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اور اصل میں لفظ توافہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسم وہ سب کی سب اللہ تعالی لے لی تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے دھور لگایا ہے اس میں اس اعتمار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی معنی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظم بھی تو آیا ہے یہ سارے عرفات بہت کا نظم بھی تو آیا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظم بھی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی مفات ہوگے فلان کی مفات ہوگے یہ بھی ہے دیکھیں یہ اس کا ایک استعمال ہے وفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی توفا ویتا وفی استیفا یستافی یہ سارے الفاظوں ہیں اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں اقلی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے سے کیونکہ سارا نیرا اس لفظ پر ہے ہوں گا دیکھیں پہلی بات اقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الگہ بحث ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے نبی بہت آئے ہیں سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روح سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرہ ہیں قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نو رسول ہیں آدم تو رسول نہیں تھے نبی تو تھے حضرت شیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے نبی تو رسول جہاں پہلے وہ تو حضرت نو ہے تو اس طریقے حضرت جو رود ہیں پھر حضرت سالے ہیں اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تیہ کر دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوب نہیں ہو سکتا نمبر دو یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا ہو رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوں گے ان کی بدد کی جائے گی لاب و حالہ اور ہمارا جو رشکر ہوگا یا رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا رشکر ہے وہ حضب اللہ ہے وَأَنَّا جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہیں گے یہ دو چیزیں جو ہے یہ دو آیات دس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوم نہیں ہو سکتا رسول کبھی قطع ہو اب عجیب بات دیکھیں سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحیٰ بھی موجود ہے حضرت یحیٰ حضرت مریم کے خانہ ازاد بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم عشر بھی تھے لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحیٰ لیکن حضرت یحیٰ کی مدہ قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے نبیم من الصالحی لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہیں سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولاً الہ بنی اسرائیم وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیئے ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے بادشاہ تو اگریش تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹانومی سی دیرکھی تھی راجہ جو ہیں راجہ صاحب ہیں مہاراجہ ہیں یہ راجہ مہاراجہ اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی باقی ہے کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہوتو انگریش کی تھی اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پانٹس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی دے رکھی چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دار القضاء جہاں چوٹی کے ان کے فقہاء اور لیڈر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ انہوں نے معاہدہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے سزا تو گورنر دے گا لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا ادارہ ٹاپ کا وہ اگر سزا دے دے سلا دے تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی جو ہیڈرن ان کا ادارہ تھا اس اعتبار سے ان کو جو ہے لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا جو ہیرونڈ انٹیپاس یوں سمجھئے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو وہ مجھے ایگزیکلی یاد نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ عدد و عدد پوری ہو پھر نکاح ہو اس نے اپنے گھر میں ڈانا ہوا تھا اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر میں عشق آ گیا تھا آپ کو دل آ گیا تھا شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے اور اس کا ڈانس تھا اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا اس لئے کہ حضرت یحیزہ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کی اے تم کیا حرام کام کر رہے ہو تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈانا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو کہا تھا you daughter of sin اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ وہ ناراض تھے وہ ملکہ بھی جو تھے اس وقت تھی اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھے تو انہوں نے کہا مجھے اے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگوں گے باننا پڑے گا ہاں مانگ ہوا مجھے یاہیہ کا سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کام گیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یاہیہ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ اس نے پھر جتانہ دیا تم کیسے بادشاہ ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور جو ہے ان کا جو ہے جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نہیں اور حضرت عیسیٰ رسول تو رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیع اور حضرت عیسیٰ کا تقامل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسَ ابْنَ مَرْيَمْ اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں وہ سمجھے شخص انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسَ ابْنَ مَرْيَمْ رسول اللہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ انہوں نے ناو سے قتل کیا نسولی پچھ رہا ولیکن شُبِحَ لَهُمْ بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لئے شُبِح میں ڈال دیا گیا ان کو وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَقِّ مِنْ اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مقتلع ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِلَّا اتباع ذن صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيدًا اور ہرگس قتل نہیں یہ کلیر سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سستہ تابع اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سولی کا واقعہ ہے کہ ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیل پر چڑھا حضرت عیسیٰ تو سلیل پر نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ سلیل کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت زلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ مغلوم نہیں ہو سکتا تو سلوپ پر کیسے چڑھا دیئے جائیں گے قتل ہونا تو بعد بھی ہوگا پہلے تو آپ سلیل پر لٹکائیں گے اس کو نا جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہوگئے ہم نے قتل کر دیئے سلیل کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسورس آ جائے گی اس کے اوپر اور اس میں سے یہ ہے کہ ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیئے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے فراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیئے گئے اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیئے اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملون موت ہے آپ نے ایک پھانسی دیگیسی کو ایک جھولا جھولتا ہے وہ اور گیا آج کل تو کیا ہوتا ہے کرسی پہ بٹھایا کرنٹ سوڑا اور گئے ساپ کوئی ٹھیکہ لگایا پزہ نہیں جنا پیٹری کے کسانگی آزی بڑ گیا یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بدترین موت تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھئے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے عیسیٰ سلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھو دی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر چھوٹا سا کھو تھا کھار سی وہاں رکھ دیا گیا لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے بیسا کانگے وہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھا دیئے گئے اور آشبان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کہا میں زندہ ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سوری پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انہی متوفی کا و رافعہ کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعہ کا علیہ یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ ہغارہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو انٹی کرائسٹ ہوگا جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جس سے کہ مسیح الدجال کہا گیا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے قتل کریں گے اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے اگر ان میں سے کوئی حصفت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شہد بن جا بہرحال یہ ہے یہود ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے سولی پر تو چڑھا گویا کہ زلط والی بات تو ہو گئی مغلوب تو ہو گیا قرآن کی نفی اس پہلے کیوں وما سلمو وما قتلو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جو ہے تکریف مسیبت مشکت وہ ساری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتا دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ہماری تھے انہوں نے مرہم پٹیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں غور ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہیں اور یہاں آ کر وہ تب ہی موت مر گیا بات اللہ اللہ خات ختم ہوا ہم کیا کہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نور نہ صریب دیئے گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کم اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سونی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حجیس میں ہے نہ کسی تفسیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبرری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برامت ہوا انجیل برنباس اور یہ بھی آپ کو معلوم نہیں تھے کہ انجیلے ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہے سیلیکٹ کی گئی ہیں سو انجیلے اور ہیں جنہیں وہ اپاکریفل کہتے ہیں غیر مستند انجیلیں اپاکریفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مستند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی ہے اب وہ چھب بھی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنائے ہوا ادارہ ہے تو وہیں چھاپتے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے اب مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ چاہا ہے بہت دلچسپ قصہ ہے پوری تفصیل سے ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے ہوارین میں شابل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اس کیری آٹ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں ان میں سے یہ بھی تھا ان کا صدرہ تھا برمس مرابا برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے برمس سائر بات ہے کہ قانون شکلتا تو ڈاکو ہی تھا اچھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے موجزے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھیجے کرس کر دے تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھر ڈال کر ہیر پھر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برامت کر دے وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الہدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت منا موضوع نہیں ہے منحاج عیسوی کیا تھا منحاج موسوی کیا تھا منحاج محمد جی کیا تھا یہ میں فرق ہے لیکن لین جالنا منکم سرعتم و منحاجہ سورہ بائدہ بھی آیا تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک منحاج ایک ایک شریعت علید علید دیئے بارہ منحاج اس وی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے ہوارین میں شامل ہو گیا اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بدعا دے دیں رومیوں کو نہیں دی اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو تو زبان سے کلمہ نکلی جائے گا نا کوئی لانت کا اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا اس کا فتوہ تھا یہ واجب القتل ہے یہ برتد ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا رومی گورنر یہ یہاں تک کہا یہ سینٹ جو متھی کی انجیلز موجود ہے بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دے ان کا نہیں ہمارا حکم ہے ہمارا فیصلہ تمہارا تیہ ہے چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ہے اگلیٹیوٹ کرنا ہونا بہرحال اس وقت حضرت مسید روپوٹش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے لئے ایک باغ میں تھے وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاس سپر کہتے ہیں اس کو لاس سپر کھانا کھایا آخری کھانا تھا اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غدداری کرے گا یہ کہہ کر حضرت مسید کوئی کوشلی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغات باغ کے اندر کوئی خربے ان پہ کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی تو وہ اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے اپنے حوارین سے کہا کہ تم بھی عبادت ہو وہ حوارین ہو گئے اب یہ اسکیر یوٹ جو ہے یہ اٹھا یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ تیس ان کے آدمی آئے وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم آنا جسے میں کہوں اے میرے استاد پکڑ لینا اسی کو یعنی یہ رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ لیکن یہ کہی تو یہ ہو جیو کو معلوم دھرا سکتے ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوڑری میں داخل ہوا اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی شبہ لہم مشابیت پیدا کر دی گئی شبیح بدل دی گئی اور چھک پھٹی چار فرشتیں اترے اور حضرت مسیح کے لے کر راستبا پر چلے گئی تو گرفت باہر آیا وہ تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے ہمارے استاد اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیو ڈاسس کہہ رہی وہ سولی چڑھا ہے لعنتی موقع اس پر آئی کیوں آئی ہے وہ غداری کی اس کے بیٹریک گیا حضرت مسیح علیہ السلام کو تو وہ تو مستحق تھا کوئی ظلم نہیں تھا اگر عیسیٰ کے جگہ کسی اور کو نریہ جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا اس کا تو کوئی ظلم نہیں تھا تو یہ تو واقع مجھلی تھا وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کا اٹھا لیا یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیلِ برنباس کے اندر موجود ہیں the gospel of our lord according to saint برنباس یہ اس کا نام ہے evangelium برنابے یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں بارل یہ ہے معاملہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوم ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ یہ وَا مَا صَلَبُوْهُ وَا مَا قَتَلُوْهُ لیکن یہ کہ اگر یہودی اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی قرآن کی نفی تو ہو گئی ہاں مرانے یہ دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیتیں مجموعی انکار کر دیا رد کر دیا رجیکش کر دیا پوری قوم حلاق اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجلت کر کے تھیلے جاتے تھے لیکن ہجلت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہلِ نظر تازہ بستیاں آباد پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا ایک نئی امت کھڑی ہو گئی اس کی سب سے بڑے مثال کیا ہے قوم عاد ختم ہوئی حضرت حود علیہ السلام کو ریجیک کرنے کے باعث حلاق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب سہرہ ہے بہت بدترین سہرہ ہے اور روم الخالی جی سے کہنے خالی ہے وہاں کوئی زندگی کے اثار ہے ہی نہیں نہ کوئی پتی ہے نہ کوئی دھاس ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی حیوان کوئی نہیں اور روم الخالی بدترین سہرہ ہے وہ سہرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ دستی چلی جائے گا اندر چلی جائے گا ورنہ عام سہرہ کے اندر ایج کے اوپر اوٹ بھی چلتا ہے انسان بھی چلتے ہیں لیکن اس میں نہیں تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباتی اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین اسی سہرہ کے نیچے دفن شدہ موجود جس کو کہا گیا ہے اَلَمْ تَرَقَئِ فَارَ رَبُّكَ بِعَادِل اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّكِ لَبْ يُخْلَقْ مِسْنُحَا فِي الْبِلَادِ ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دنیا میں بڑے ہی نہیں تھے وہ قوم عاد تھی بڑی زبردست قوم تھی قوم جببارین لیکن یہ کہ اس کے بعد حلاق ہوئے اب حضرتِ حود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نمائ عرب کے مغربی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود اب یہ اسلامی بستی بن گئی لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا پھر وہاں نبی بھی آئے لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرتِ صالح اور وہ بھی حلاق ہوئے کیونکہ حضرتِ صالح کو نظرت کر دی تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں دان بچا کے جا کے گمنامی میں کئی مر گیا وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا ایک نئی تہذیب امرے گی تو یہ تو نہیں ہوا یہ گمنام ہو کر آ کر کشبی میں مر گیا تو اس کی کیسی ہے تو ہی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے یا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے قتل کا فتوہ ہو گیا تو آپ وہاں سے حضرت کر سکتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے اپنے ہوارین کو لے کر جاتے اور کہتے ہیں بارہ ہوارین کے علاوہ اور بھی کوئی ستر کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر جاتے کسی جگہ جگہ آباد ہوتے وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی تو ان میں سے کوئی شہ بھی نہیں ہوئی باتی ختم ہوئی لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی خلاف عقل ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ سولی چڑھے ہو لیکن مرے نہ ہو پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے مرم پٹی کے بغیر تو بارہ جو شہر سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریبا مردہ ہی ہوتا ہے وہ کچڑی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نمض ابھی چل رہی ہے اور وہ اتار لیا جائے اور مرم پٹی کر لی جائے تو بج جائے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے حجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حوارین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل یقین لیکن اس ہی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آتما پر اٹھا لیے گئے یہ کیسے ہو سکتا اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثناء ہے بین باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا یعنی نبی پیدا ہوا پھر وہ موجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت سالے کو ایک ہی موجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اوٹنی برامت کر کے دکھا تو وہ دکھا دی نہیں پھر علاق کر دیئے گئے لیکن جو اور موجزے حضرت مسیح کو دکھائے دکھائے ہیں وہ بچپر میں بولے ہیں گود میں تھے یا پیگوڑے میں تھے بولے ہیں انی عبداللہ آتانی القتاب و جاننی نبی یہ بات نہ ہوتی تو حضرت بریم کے کیا حرشن کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی یہ تو ورد وزنہ ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسی صاحب بولے ہیں وہاں پہ خود بچوہ وہ بچہ بولا ہے اب اس کے بعد بول لے کہ لوگوں کے اندر کیا گنجائف تھی زندہ کو مردہ کر دینا فوم بیزن اللہ مردہ زندہ ہو گیا اور تخلیق حیات ایک پرندہ بنانا گارے کا پھونک مارنا اور ارتا وہ پرندہ بن جائے ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینای آگئے یہ سارے موجودات مستثنہ شخصیت ان کا یہ استثنہ کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر لیجئے کیونکہ یا تو قوم اسی وقت صلاح کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سمود قوم شعب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی بستی ہیں جہاں حضرت لوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اُٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغزوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور مغزوبِ علیہم یہ یہودین اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَا عِسَمْ وَعِسَمْ مَرِيَمْ لعنت کی نہیں ایک ملعون اور مغزوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لیے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ خراب اور انہیں اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے ہم کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگوایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت ہی کا جھوٹا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا جس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امت انفروجت الناس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراقہ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغزوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اسے اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا بھی ہوئی ہے یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے آرمگدان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے اسی علم دے کر حبر آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈل ایس میں کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈل ایس میں ہوگی اور میں ٹرائن بی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں انیس سو پچاس کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے روس اور اس کے ساتھی دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا لیکن وہ اٹائن بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فیلوسفر آف ہسٹری ہے انیس سو بیس سوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکس سنچری کی ٹوئنٹی فرس سنچری کی وہ درحقیقت کمونزم کے درمیان اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں سے یہ کہاں یہ بات گئی تو یہ ہے یہ بات جان دیجئے اور میڈلیسٹ میں ہوگی گریٹر ازرائیل بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننان میں ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشیتیں اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو وہ اسی طرح سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک پرندہ اٹھتا چلا جائے گا اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تلاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں اعلیقار ہیں ان کے ہاتھوں آنا ہے میرے نظریک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستر عیسیٰ کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو دن حقیقت میرے نظریک واللہ عالم حکمت خدا مندیس میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ حلاق ہوگی سوائے اس کے کیونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی انٹی کرائیسٹ ہوگا وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھتا زائنسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹر ہیں تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمس کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہیں وہ پیشنگوئیاں اور یہ کہ مسلمان ہوگا انٹی کرائیسٹ اور صدام کے بارے میں اشارہ کیے جا رہے تھے کہ وہ انٹی کرائیسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ بیس حصد شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد ساری کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم حود ختم ہوئی قوم عاد ختم ہوئی قوم سالح ختم ہوئی اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو فانسی کا حکم دو ہو گیا ہو لیکن ہم بھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال گزر جاتے ہیں کہ فانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ وہ فانسی نہیں ہو رہی ہے وہ اپینوں در اپین معاملہ چل رہا ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ و عالم اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں غدور کو اٹھایا ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادل کیا تو ان کی ذمہ داری بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات